مقامی بلاغ جکیاس میں محکمی بلاغ کے ملازمین کی گنڈا گردی اروج پر ہیں جسے گریب لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاغ جکیاس میں گریب لوگوں سے محکمی بلاغ کے ملازمین نے پی ایم آئی وائی سکیم کے تحت مکانہ تعمیر کروائی ہیں مگر اجرت مانگنے پر بیڈی اوہ جکیاس وہ باقی ملازمین گریب لوگوں کو دھکے دے کر باہر نکال رہی ہیں انہوں نے کہا کہ محکمی بلاغ کے ملازمین نے کچھ اپنی اثر و رسوک والی لوگوں سے کاروبار چلایا ہوا ہے اور عام لوگوں کو ان کی مزدوری مانگنے پر گالی گلوٹ شروع کی جاتی ہیں جو سب سے بڑی نائنصافی کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں بلاغ جکیاس میں گریب لوگوں سے نرینگا کاموں کی اجرتیں مانگنے پر رشوت مانگی جاتی ہیں وہی پی ایم آئی وائی سکیم کے تحت تعمیر کروائی جا رہی مکانات کو بھی رشوت کھوری سے ساپنی رکھا گیا ہے اور گریب لوگوں کو ہر قصد پر پانچ دس ہزار مانگی جاتی ہیں جو گریبوں پر قیامت سے کم نہیں ہیں اس دوران ایک اور مقامی شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہوں نے بی ڈی او جکیاس سے پی ایم آئی وائی جو تعمیر کروایا گیا ہے کی اجرت مانگی تو بی ڈی او جکیاس نے اسے پہنچا کہ آپ سیاسی پارٹی ہویا لیڈر تو اس مقامی شخص نے کہا کہ میں عام انسان ہوں تو پھر اگر آپ سیاسی لیڈر ہوتے تو آپ کا کام آرام سے ہوتا بی ڈی او جکیاس کی گریب عوام نے جمہور کشمیر ال جی گورنر ڈی سی ڈوڈا و اے سی ڈی ڈوڈا سے گزارش کی ہے کہ بی ڈی او جکیاس کے لیے کسی بڑی ایجنسی کو بیجا جائے جو پوری بلک میں تمام کاموں کی تحقیقات کر کے گریب لوگوں کا انسان فرام کرے گی دیسک سرحانہ سلطان کے سابلیسہ سے محمد اکرم ملی کی ایک خاص رپورٹ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں جے کہ میڈیا والوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ آئے ہم گریبوں کے آواز سننے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ ستے ہو یہ ہمارے تھوٹے پھوٹے مکان ہیں تو یہ بلک والوں نے ہمیں پی ایم ای وائی کے تحت مکان دو مکان رکھے تھے ایک آواز پلس میں ایک پی ایم ای وائی میں یہ چھوٹے بھائی کا مکان ہے اس کو ایک قسط پڑی ہے اس کے بعد اس کی قسطیں بند کر دی ہے مکان یہ ٹوٹا ہوا یہ قرائے پہ بیٹھا ہے تو یہ مسئلہ دوسرا یہ بڑے بھائی کا مکان ہے سائٹ بھی اس کو انہوں نے بولا کہ اس کے پاس چالیس کنال زمین ہے ہمارے پاس تو پانچ مارلے زمین بھی نہیں ہے مکانوں کے یہ مکان جتنے زمین ہمارے پاس ہے تو بس تو یہ بول رہے ہیں آپ کے پاس چالیس کنال زمین ہے ہمیں وہ ثبوت کر کے دیں کہ چالیس کنال زمین کہاں ہے ہماری یہ گریب میرا بڑا بھائی اس کا مکان کاتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ چھوٹا بھائی اس کو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جب ٹین والے مکانوں کو مکان دیے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو کیا گریبوں کے لیے یہ مکان نہیں ہے کیا گریبوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے آپ بلا Lang BREAK میں رہتی ہو آپ بیڈیو صاحب کے پاس جاتی ہو وہ یہپنی پریشن لیے گے اگر اسو چو صاحب کے پاس گندوں میں جائیں گے تو ایسو چو صاحب بھی ہمیں بولے گا آپ کہاں سے آئے ہو آپ کا کیا مسئلہ ہے ہم جاتے ہیں بیڈیو صاحب کے پاس وہ ہمیں دھکے دے کے باہر نکالتا ہے ان کو باہر نکال دو یہ کون سا مسئلہ ہے سر اگر بلاک گریبوں کے لئے بنا ہے گریبوں کے لئے یہاں پہ ہر ایک سکیم آتی ہے کہ گریبوں کو اس وقت ڈیجیٹل زمانہ ہے اس وقت جب پی ایم اے وائی ہر کوئی سکیم ستائی اٹھائی سکیمیں بلاک میں آتی ہے کیا گریبوں کے لئے نہیں آتی ہیں تو ہم تو ہم تو موچی کاشٹ کے ہیں کیا ہمارے لئے کوئی سکیم نہیں آتی ہے کون سی اندھیر نگری ہے جناب میں ڈی سی صاحب اے سی ڈی صاحب ایلٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہاں سپیشلی ٹیم آنی چاہیے اور گریبوں کا جو حق ہے وہ گریبوں تک ملنا چاہیے کیونکہ یہاں گریبوں کا بہت دوایا جاتا ہے جو بلاک کے باقی ملازمین ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو باقی ملازمین جو ہیں تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بیڈیو صاحب کے پاس جاؤ بیڈیو صاحب ہمیں باہر نکال دیتا ہے جس کے پاس رشبت ہے میں آپ کو سیدھے طور بولتا ہوں جو رشبت دینے والا ہے اس کے کام ہوتے ہیں ہم جیسے گریب اس مہماری کی وجہ سے ہم تو پہلے ہمیں پاکے لگ رہے ہیں ہمارے پاس پیسا نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم کہاں سے رشبت دیں گے ابھی تک کوئی پیمیٹ نہیں ہوئی ہے پیمیٹ بیڈیو نے باندھ رکھی ہے اب آپ کیا چاہتے ہو کیا ہونا چاہے آپ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کی پیمیٹ بیلنی چاہے یہ کام لگائیں گے اور اس بارے بھائی کو آواز پالت میں نوام ملنا چاہے اس کے پاس کانال اس کانال زنین ہے آپ خود پیتھ لو آتابی آمیر آپ کو بلایا ہے کہ آپ ادھر خود پیتھ لو چیئر کردو یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے نا امسابی ہے تو اس کے ساتھ تو میں ایک بار پھر ڈی سی ڈوڈا ڈی سی صاحب اے سی ڈی صاحب اور ڈی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں یہاں پہ ایک سپیشنی ٹیم آنی چاہیے اور یہاں دیکھا جائے کہ ہمارے پاس کہاں ہے چالس کانال زمین تو یہ مکانوں کو دیکھا جائے ادھر اگر ہم اس قابل ہوگے ہمارے پاس چالس کانال زمین ہوگی تو ہمارے مکان کاٹ دیے جائیں گے اگر نہیں ہوگی تو ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ہمارے ساتھ جو بھی گریب تاپکے میں آتے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے تو ملنا چاہیے جس قابل صوانگ سوڑا سوڑا ملنا چاہیے جس سے بھی گریب تاپکے میں آب ردیو ردیو جس سے بھی گریب تاپکے میں آتے ہیں جس سے بھی گریب تاپکے میں آب اور این کامی ہے ایسے کامی ہے ایسے کامی ہے پکی سوی توسکتا ہے ایسے کامی ہے ایسے کامی ہے نمید ہے اور اس طرف سےf بھی ، اس سطح کی جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آپ کو دیکھیں ، تو ، شکر دوڑا یا شکریہ دوڑا یا شکریہ دوڑا تو اس لئے حسنا کیا میں اسے ہوں اوچھی ت Perfect了 ملوانا کیا ساوچھا کہا ساکھا ہے بڑھ دی 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 بنائی موسیقا شکریہ دیکھیں سب سے پہلے جو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے آواز کو آگے بڑھانے کے لئے ہم سے رابطہ کیا یا ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو میں یہی کہوں گا کہ بلاک جکیاس میں جو ہے اب تک لگ بگ جتنے بھی جو پیم اوائی کے دوہزار بیسے کس کے جو کیسے سپنڈنگ پڑے ہیں ان میں ہمارے تو جیوٹیک بھی لگ بگ بیس حالے لگ بگ بلک بلک بے پڑی ہیں کئی چکر کٹوائے ہم پو بلک کے لیکن ابھی تک ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی فاسٹ انسٹالمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ شاید وہ کھرچہ ڈھوٹے ہیں میرے حساب سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسی لئے تو ہمارے چکر کٹوائے بلک کے روز بڑو چکر کٹوائے گریبہوں کو ابھی تک فائدہ نہیں مر رہا ہے پی ایم اوائی میں زمین کو جیوٹیک کر کے پہلے کس طرح ڈرائک کی جاتی تھی دی جاتی تھی تو آپ لوگوں کو پلند دینے کے بعد بھی کیوں نہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو تو میں نے جانتا ہوں لیکن ہم نے ہمیں پہلے پلند دلوایا اس کے بعد جیوٹیک کر آیا تو کوئی پیمنٹ ہمیں نہیں ہوئی ہماری کئی فائلیں دفتر میں پڑی ہوئی ہیں دھول چٹ رہے ہیں دفتر کی تو بیڈیو ساپ کو بھی ہم نے کئی بار فون بھی کیے جے آرس تو آپ فون اٹھانے کے لیے راضی بھی نہیں ہے نوہی نوہی ویڈیو فون اٹھانے کے لیے راضی ہے تو شاید مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے بولا کہ آپ ملو جی اسے کامل سے کامل سے اور بیڈیو جی کیا سے ملو جی آپ ہمیں تو یہی شاک ہے کہ شاید پیسہ ڈونڈ رہے ہیں اس لئے ہماری ہماری جو کئی فاسٹ انسٹالمنٹ ہے تو جب دفتر میں جاتے ہو بیڈیو یا کامل کیا کہتی ہیں آپ کو بیڈیو ساپ کو میں نے کئی بار پھون کیا اس نے ایک بار تو فون کیا میں نے فیلے اس نے کہا کہ آپ ہو کون میں نے کہا میں ایک عام انسان ہوں اس نے کہا کوئی لیڈر شیٹر ہو یا کوئی اور کسی پارٹی سے میں نے کہا نہیں میں ایک عام انسان ہوں ایک عقریب آدمی ہوں میں نے آپ کے دفتر میں کئی بار چکر کاٹے ہماری فائلیں پڑھی ہوئی ہیں ان پر نازلسانی کی جائے لیکن ابھی تک ان پر کوئی نازلسانی نہیں کی گئی لہذا ہم ان کے کہنے ان کے پوچھنے کا کیا مطلب تھا کہ آپ کوئی سیاسی جماعت سے ہو یا کوئی لیڈر ہو سائد کا کہنا ہے کہ آپ کس پارٹی سے ہو یا کسی سیاسی جماعت سے ہو تو میں نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں لہذا اس نے کہا کہ آپ کا کام کریں گے لیکن اس کے بعد ہم نے کئی چکر لگائے لیکن ہماری سنی نہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کا تعلق جو ہے یہ سیاسی جماعت سے اٹھنا بیٹھنا ہے جو ان کو خرچہ پانی دیتے ہوں کہ یا دوسری جو لوگ ہیں جو گھنڈا لوگ ہیں اس وقت جو بلاک کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ ان کا لیزان ہے پیسو کا تو ہم کہاں سے دیں گے ہم گریب آدمی ہم نے پیسہ دینے سکتے لہذا ہم گورنر انتظامیہ سے اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریسن سے یہ گزارش کرتے ہیں خصوصاً ایسی ڈی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے پی ایم او آئی کی قسطہ فوراں سے فوراں واگوزار کی جائے کہ گورنر انتظامیہ جو اور ڈسٹرک انتظامیہ ہماری فریاد سنے اور جو بلاک جگیاز میں ویڈیو صاحب بیٹھے ہیں ان کو یا تو ٹرانسپر کیا جائے یا انہوں نے ہدایت جاری کی جائے کہ گریب آدم کا کام کیا جائے فوری طور گریب آدم کا کام کیا جائے